سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تانچ تو رہے سر سوہے اے تجھ کو شہے دو سرا جانا یا رسول اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں لیکن ایک نصبت تھی رسول اللہ سے گوثی آزم کو دیکھو گوثی آزم رسول اللہ نبیوں کے سردار بن کر دنیا میں آئے میرے مرشد گوثی پاک ولیوں کے سردار بن کر دنیا میں آئے نبوت کی کائنات میں نبی کی کوئی مثال نہیں ولایت کی کائنات میں گوثی آزم کی کوئی مثال نہیں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نفیجہ بن کر ہمارے نبی دعا خلیر بن کر آئے گوثی آزم اپنے جد امام حسین کی دعا کا نفیجہ بن کر کے آئے اللہ اکبر رسول اللہ کی آمد سے پہلے تمام نبیوں نے ان کی آمد کی بشارت دی گوثی آزم کی ولادت سے پہلے ولیوں نے ان کی آمد کی بشارت دی اللہ اکبر کیا شان ہے سرکار گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی جس سال میرے نبی پیدا ہوئے جس سال یعنی جس دن میرے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال اللہ نے ہر جگہ بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے جس دن گوثی آزم کی ملادت ہوئی اس دن پورے علاقے میں بیٹے پیدا ہوئی اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائے سرکار ہے اس بات کی شان دی رسول اللہ دنیا میں آئے مہر نبوت ساتھ مکا گوثی پاک دنیا میں آئے مہر ولایت ساتھ یہ مہر ولایت کیا کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا توفت القادریہ میں شیخ ابو المعازی لکھتے ہیں کہ گوثی آزم جب پیدا ہوئے تو ان کی پیٹ پر رسول اللہ کے قدم کا نشان تھا رسول اللہ کے قدم کا نشان لے کر آئے تھے اور حضور کے تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بات پیدا ہوئے اور نبی کے قدم کا نشان ان کی پیٹ پر موجود تھا آپ کہیں گے وہ کیوں موجود تھا تو شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں اس لیے موجود تھا کہ جب میرے آقا میراج پر تشریف لے گئے میراج پر گئے کہاں جہاں فرشتے ساتھ نہ دے سکے جہاں فرشتوں کا ساتھ نہ تھا اس جگہ کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے وہ علامی کے بازوں کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے جہاں گمان نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں بڑے دے گمان سے گزرے گزر میں لانے جہاں نے خود جہد کو لانے اللہ اکبر ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اکبر پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں قیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں اللہ اکبر وہاں نہ گمان کا تصور نہ خیال کا تصور گمان سے پڑے مقام سے پڑے اللہ ادبر کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں وہی لا مقام کے مقی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں یہ بھی اپنے نبی کی شام ہے توجہ کرنا جب لوگ سفر کرتے ہیں تو جہد پر دائریکشن پر دشاں میں سفر کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے جہد دائریکشن دشاں میں سفر ہوتا ہے مطلب اجمیر شریف جانا ہے تو جہد اجمیر شریف کی ہوگی دائریکشن اجمیر شریف کا ہوگا دشاں اجمیر شریف کی ہوگی صحیح ہے اگر کوئی اجمیر شریف کی دشاں کو چھوڑ کر ممبئی کی دشاں میں جائے تو اجمیر شریف پہنچ سکتا ہے بولو سفر کے لئے جہد دشاں جہد ضروری سمت ضروری صحیح ہے لیکن اپنے نبی کا سفر مقام سے شروع ہو کے لا مقام وہاں کوئی جہد ہی نہیں وہاں کوئی دائریکشن ہی نہیں وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے وہاں کوئی دشاں ہی نہیں ہے حیرت ہے لوگ اپنی طرح کس مو سے کہتے ہیں تو سفر کرے تو دشاں کا مہتاج اور وہ سفر کرے تو وہاں دشاں ہے ہی نہیں دوسری چیز لوگ کہتے مسافر تھکتا ہے راستہ نہیں تھکتا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا کیوں دل نہیں پہنچے تو آگے فی کہی کا راستہ آگے فی کہی پہنچے تو فی کہی کا راستہ فی کہی پہنچے سفر تمہارا ختم ہے راستہ ختم نہیں ہے لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا سفر ہے جہاں راستہ ختم ہو گیا ہے سفر ختم نہیں ہوتا میرے آرے رسالہ جس نے غسل غراء میرے آرے رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں مقا سے لا مقا تک جس کا سفر ہے بلکہ یوں کہہ دو مخلوق سے خالق تک جس کا سفر ہے مخلوق سے خالق تک جس کا سفر ہے جو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو میں بتا یہ سفر مراج ہے آپ سمجھے کچھ یہ سفر ہے آپ کہیں گے یہ حضور کا ذکر کیوں آیا میں نے کہا حضور کا ذکر کے بغیر کسی کا ذکر ہی مکمل ہے بلکہ خدا بھی نبی کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر قبول نہیں فرما اللہ کے ذکر کی قبولیت حضور کے ذکر کی برکت سے اسی لئے میرے امام کہتے ذکرِ خدا جو ان سے جودہ چاہو نجبیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی ذکر کی ہے حضور ہم کیسے نصیب والے ربی الاول ختم ہوتا ہے ربی الاخر شروع ہوتا ہے نہیں شروع ہوتا ہے نانا کا مہینہ مکمل ہوا نواسے کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنہی برکت میں ہیں تو سرکارِ عبد قرار کہاں پہنچے لا مطا کی طرف جانے میں عرش پر پہنچے اب عرش پر پہنچے تو کوئی ساتھ ہی نہیں ہے اب حضور کو آگے کا سفر کرنا شیخ ابو المعالی لکھ رہے ہیں شیخ ابو المعالی لکھ رہے ہیں یہ ابو المعالی کوئی معمولی انسان نہیں جا کر کے دیکھے یہ ہے کون کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ زبردستی کی لاکھیں میں نے کہا زبردستی کی نہیں ہمارے پاس ساڑھے چھوٹے سو سال والا مسئلت ہے دین ہمارا اتنا پرانا ہے اٹھارہ سو ستاون بعد والے ہم نہیں ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں کی مہمیز سے جن کو دین ملا بکانے ان کے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمارے یہاں تو سب وہ جو زندگیاں ختم ہوگی ہمارے یہاں مزامین ختم نہیں ہونے لیکن توجہ فرمائیں عرش پر رسول اللہ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور بلندی پہ جانا ہے ایسے میں اللہ کے رسول اللہ سلام کو عروج کرنا ہے میراج کی طرف بڑھنا ہے حضور دیکھتے خوبصورت نورانی چہرہ وہاں حضور اپنے سیوہ کسی اور کو دیو لیکن وہ فرق کیا تھا حضور جسم کے ساتھ ہو اور وہ روح کی ساتھ اب یہاں بھی کچھ لوگوں کو تقلیل ہو دی وہ کیسے پہنچے میں نے کہا حدیث ہے توجہ کی حدیث پیش کرم جو مسلمان غضو کر کے سوتا ہے توجہ جو مسلمان غضو کر کے سوتا ہے اس کی روح کو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں اور وہ عرش کے نیچے رات بھر سجدے میں رہ دی اور تو غضو کر لے تو تیری روح سجدے عرش کے نیچے تک روز جائے جب تو باوزو سوئے تو تیری روح وضو کی برکت سے عرش کے نیچے تک جائے ارے اور جھوٹے تو تو جھوٹ بھی بولنا ہے گیبت بھی کرنا ہے چگلی بھی کرنا ہے حرام بھی کھانا ہے لیکن وضو کی برکت یہ ملی کہ تیری روح عرش کے نیچے تک گئی جب روزانہ تیری عرش کے نیچے تک جا سکتی ہے اگر عرش کے اوپر کس پاک کی روح چلی گئی تو تجھے تقریب کس پاک ہمارے تقریب بانتو حدیث کی ہے حدیث پیش کرنا ہے بولو یہ سب مانتے گئی کہ روح عرش کے نیچے تک گئی کس کی کس کی جاتی ہے سچا ہی کیا یہ تو اللہ جاتی ہے مومینوں کی جاتی ہے موتریزوں کی نہیں جاتی ہے اور مومین کہتے ہیں اس کو یہ جو مانتا ہے مومین کا مطلب ہوتا ہے مامنے والا منکر کا مطلب ہوتا ہے کافر کافی کا ایک مانا منکر بھی ہے ہاں اگرچہ اس کی اسطلحہ الگ ہے لیکن قرآن نے خود کہا وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ شکر کرو کفر نہ کرو مفسرین کہتے ہیں یا کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو عام عرفوں میں لوگ کفر کہتے ہیں بلکہ جب شکر کے مقابلے میں کفر آیا تب یہاں ناشکری آگیا یہی تو عربی زبان کی فسانت ہے کہ ایک ایک لفظ مانا میں استعمال ہو ساں اسی لئے سعودی سے ریٹن آکے قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ چودہ سو سال کی تفصیل پر نظر نہ ہو ورنہ مانا کچھ کا کچھ کر دے گا وَشْقُرُونِ کے بعد تک فرون جو آیا پھر وہ ناشکری ترجمہ کیا گیا یا پھر انکار ترجمہ کیا گیا لیکن مطلقاً کفر اکثر ہو بیشتر لوگوں نے نہیں ہے جنہوں نے لیا گو کے پاس دنیل بھی ہوگی لیکن ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں شکر کرو کفر کفر کا مطلب انکار نہ کرو ناشکری نہ کرو مومن تو کہتے ماننے والے کو اور روح مومن کی جاتی ہے نیچے تو جو مومن اپنی روح جانا مانتا ہے تو وہ تو گسپتر کو اعتراضی نہیں کرتا جو کرتے وہ خود جانے کون ہے وہ لیکن میں ارزیے کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی روح دیکھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خاندہ آپ کے لئے حاصل ہے حضور نے کندے پر قدم رکھا اور قدم رکھ کے حضور بلندی پر گئے کوئی حد ہے ان کے عروج کی پناہ جن ہونا پر کبا نہیں جب پہنچے وہ بلندیوں پر کسی کے کندے پر قدم رکھے تو عشقی موضہ یہ جوان کون ہے جس کی طرف میرا دل کھسنا ہے انسان ہوتا ہے مہبو یہ تیرے بیٹوں میں بیٹا ہے اس کو عفت القادم جیلانی کہتے ہیں جو نبیوں میں تجھے مقام اتا کیا ہے ولیوں میں اس کو یہ مقام اتا کرنا ہے پھر گوش پاک کے لئے حضور نے دعا کہ مولا اس نے میرا قدم اپنے کندے پر لیا میری امت کے تمام علیاء اس کا قدم اپنے کندے پر لیا میرے مام کہتے ہیں سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کوئی گوش پاک تم مان کے دیکھیں سچے دل سے میرے گوس فرماتے ہیں جو مزاک اٹھاتے ہیں وہ اڑاتے رہے ہیں ان کی اپنی مرضی لیکن آپ مان کے دیکھیں سچے بل سے مان کے دیکھیں جس دن ان کو اللہ یہ لئے گوسپا کہتے ہیں میرے ماننے والے کو میں ٹھوکر لگنے نہیں دیتا یہ اللہ نے امریک повر دی ہے ہم مانتے ہیں لوگ مزاک اٹھاتے رہے ہیں بالکل گوسپا کہتے ہیں اگر میرے ماننے والے کو میرے مورید کو ٹھوکر لگے اور وہ گرنے لگتا ہے میں اس کو تھام لیتا ہوں فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے جیسے آسمان کا سایہ زمین آپ سمجھتے ہیں کیا ولیوں کو اور ولیوں کی طاقت کو کیا سکتے ہیں یہ کیسے کام آسکتے ہیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے لئے سب تمہارے گہرے دوست کو دشمن ہو جائیں گے متقی لوگ کام آئیں گے کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے کون کام آئے گا قیامت میں امہ نہیں اببہ نہیں دادہ نہیں دادی نہیں رشتے دار نہیں اولاد نہیں دوست نہیں کون اللہ المتقی متقی لوگ کام آئیں گے اللہ یہ متقی کون ہے تو فراغ قرآن ایک جگہ پر بیان کرتا ہے اِن اولیاء ہو اللہ المتقون میرے ولی لوگ یہ تو متقی ہوا کرتے ہیں آپ مجھے بتاؤ جب ولی قیامت کے دن اللہ کی عذاب سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبت سے کیوں نہیں بچا سکتا میں نے تو قرآن پڑھا یہ قرآن ہے میں نے قرآن پڑھا اور پھر متقیل بچا سکتے ہیں متقیل قرآن پہ اِلَّا الْمُتَّقِينَ گوش پاک متقی نہیں ہے بلکہ یہ متقیوں کا امام ہے اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں گوش آزم امام متقا ونکا جلوئے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلا گوش پاک کے شان لوگ کیا جانے ہیں تو وہ لے کر کے آئے جب پیدا ہوئے حضور نے ان کے کندے پر اپنا قدم رکھا جب پیدا ہوئے تو قدمِ نشانِ رسالت ان کے کندوں پہ موجود تھا حضور کے قدم کا نشان نشانِ قدمِ رسالت ان کے کندوں پر تھا اور وہ لے کریں گویا کہ یہ مہرِ ولایت تھی یہ گوش پاک اور گوش پاک کے شان یہ تھی بچپنے میں مرد زندہ تھی گوش پاک نے بچپنے میں مرد زندہ تھی بچپنے بہت سے کرامتوں کا ظہور ہوا